آن لائن لائیو ایسی ایم ٹریننگ جس کی ڈوریشن بنمند ہے اور کلاس ہر مند فسٹ آف ہیپٹین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس یہ ایسی ایم آیا ہے جو کیفیکو کا ہے لیکن ابھی ہم کو یہ نہیں معلوم یہ ایکچول کس گاڑی میں لگا ہوا تھا کس گاڑی میں لگا ہوا ہے جیسے ماروطی سجوکی کا ہے مہندرہ کا ہے یا ہنڈائی کا ہے ٹویٹا کا ہے ٹاٹا کا ہے کس کا ہے یہ کسی بھی ایسی ایم کو ریپیر کرنے سے پہلے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کیوں اس کو ریپیر کرنے سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی اگنیشن کی بن کونسی ہے اس کے ٹویل بولٹ سپلائی کس پن پہ دی جائے گی اس کی گرانڈ کونسی ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو ہمیں ایکچول نیم معلوم ہو اس کا ایئر معلوم ہو کونسی ایئر کا ہے کس گاڑی کا ہے اس کے بعد ہی پنوٹس ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پارٹ نمبر جو لکھا ہے 391102755 اس کو ہم نیٹ پہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس گاڑی کا ہے پھر اس کے بعد اس کے ہم پنوٹس دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے گوگل کو اوپن کیا اور اوپن کرنے کے بعد جو ای سی ایم پر نمبر لکھا ہوا ہے 3939110-26755 یہ نمبر ہم نے ڈالا اینٹر کیا تو یہاں دیکھا کہ اس پہ یہ آ رہا ہے پارٹس اور اس کے نیچے تو زیادہ کچھ ہے نہیں ہنڈے کا دکھا رہا ہے یہ کچھ یہ ڈالا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ لکھ کر آیا یہ کہ یہ 2007 لکھ کر آ رہا ہے اور ایسینٹ کا دکھا رہا ہے 2007 اور ایسینٹ کا تو ہنڈے کا ہو گیا جی تو اب کیا ہے یہ ہم کو معلوم چل گیا ہے 2007 یا 2008 کے آس پاس کا جو ایسینٹ کا موڈل ہے تو وہ ہم کو تلاشنا ہوگا اس کی پین آٹس کو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ ہمارے پاس اس میں موجود ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے فائلے رہتی ہیں یہ پین آٹس کی اسے دیکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہمارے پاس اس کے بعد ہم دوسرے کمپیٹر پر آتے ہیں یہاں پر پین آٹس بگرہ اس میں دیکھتے ہیں ہے یا نہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو بات ہے کی اسینٹ کے موڈل کے اور ہنڈے میں جانے کے باد اسینٹ کے کچھ موڈل ہیں جو الگ الگ یرکیں ہیں تو اس میں جیسا کی بتایا تھا کہ 2007 یا 6 یا 8 اس کے آس پاس کا دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اس کی پین آٹس کچھ ہے ہمارے پاس لگ رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں پتانا لگانا پڑتا ہے کہ کونسی پین ہماری اگنیشن کی پین ہے اور کونسی کی لائن کی پین ہے ٹویل بولٹ کی پین ہے تو پین آٹس کا ڈونہ بھی ایک کوئی بڑا کام ہوتا ہے اور اس کے بعد کافی آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم تلاشیں گے کہ کہاں پر ہے یہ تو ہم نے دیکھا اس میں کی جو پین نمبر ٹویل ہے یہ پین نمبر ٹویل جو ہے وہ بیٹری کے سپلائی کے لیے اسعمال میں لائے گئی ہے اور اس کے بعد جو خاص پین آجاتی ہے فیول پمپ ریلے کے لیے یہ فیول پمپ کے لیے سیونٹی پین ہے پین نمبر ٹویل ہے یہ فیول پمپ کے لیے ٹھیک ہے اور مال فانکشن لائٹ وغیرہ ٹھرٹی ون ہے کے لائن ٹویل ہے اور گرانڈ پین نمبر ٹھری ہے تو اس طریقے سم نے یہ یہاں سے اس کی جو خاص خاص پینس ہیں تو وہ ہم نے نکال لیا ہے اور لکھ لیا ہے کہ کون کونسی پینس اس کی جو خاص ہیں اہم ہیں جن کے ہمیں ضرورت پڑھنے والی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بیریفائی کرانے کے لیے کی جو پینس ہم نے بھی نکالی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو یہ کیٹ ایک وغیرہ میں جا کے بھی تھوڑا سا حل کی ہیلپ مل جاتی ہے ہم کو جیسے کی یہ والا ایسی ایم ہے اس میں بوش کا کیفی کو والا ہے تو یہ کلک کیا اور اور اس میں دیکھا کی کیفی کو والا ہے یہی سریج ہے ہارڈ ویر تو دیکھنے میں یہی والا ہے ہارڈ ویر تو یہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم ایک بار چیک کر لیتے ہیں اس کی جو کنکشن ہے وہ کون کون سے ہیں تو اس میں جیسے بتا رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے نکالا کہ پین نمبر ٹویل جو ہے ٹھیک ہے بیٹری کی بولٹیس ہے ٹھیک ہے ہمارے ساف سے بھی ٹھیک ہے جو ہم نے نکالا ہے سرکٹ میں سے اور پین تھرٹین جو ہے وہ اگنیشن سوچ کے لیے دے رکھی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں پر ٹویل وڈ سپلائی دی جائے گی اور فیپٹی ون جو ہے گرانڈ ہے گرانڈ کی تو خیر کئی پینس ہے اس میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں پین نمبر ٹھری پہ بھی لگا سکتے ہیں اور سیونٹی ون کے لائن کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹھیک ہے تو ہمارا سرکٹ سیم ہے یہ یہ ہم نے کنیکشن نکال لیے ہیں اسمیٹکس ڈائیگرام سے اب ہم ان کا یوز کر کے ای سی ایم کو آن کرتے ہیں یہ جو فنوٹس ہے اس کے ساتھ سے اس کو دیکھ کر ہم کنیکشن کریں گے پین نمبر بیٹری پر ٹویل پولڈ اگنیشن کا تھرٹین بولڈ اور گرانڈ تھری پہ لگائیں گے ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ یہ کنیکشن کر دیئے ہیں پین نمبر تھری پر یہاں گرانڈ دے دیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر تھرٹین پر اگنیشن سپلائی دی ہے اور ٹویل پر بیٹری والے ٹویل پولڈ دے دی ہے ٹھیک ہے اب میں اسے آن کرتا ہوں یہ ڈیوائس ہے میں اسے آن کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ شارٹ آٹ تو نہیں کہیں پر اندر سے شارٹ ہو کہیں ٹھیک ہے اگنیشن لائٹ بھی آگئی ہے اگنیشن بھی آن ہو گیا ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسی شارٹنگ تو دکھائی نہیں رہی فیلحال ابھی مین ریلے مال فنکشن چیک لائٹ وغیرہ یہ نہیں آ رہی ہے کیوں نہیں آ رہی کیونکہ بھی اس کا کنیکشن کروانے ہیں تو میں اس کو کنیکشن کرتا ہوں اور اس کی پین جیسا اس میں بتا رہا ہے کہ آپ لگا دیجی پین نمبر فورٹین کو تو یہ جو وائر ہے اس کا ٹھیک ہے یہ وائر یوز کیا اور یہ لگا دیا آجی یہ کنیکشن یہ بھی لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب وہ دوبارہ ہمیں اسے آن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ چیک لائٹ وغیرہ آئی یا نہیں آئی ہے سپلائی آن کی اور اگنیشن اور یہ چیک لائٹ آگئی ہے ٹھیک یعنی کہ اندر سے چیک لائٹ تو ہے ٹھیک اب آیا ہے ہمارے پاس تو لازمی سی بات ہے کوئی تو پرابلم ہوگی اس میں کیا پرابلم ہے فلحال پہلی نگاہ سے تو یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ اس کی جو سپلائی سیکسن ہے وہ ٹھیک ہے سپلائی سیکسن ٹھیک ہے پرابلم ہی تو اگنیشن کوائل میں ہو سکتی ہے انجیکٹر کے موسفیٹ میں پرابلم ہو سکتی ہے اس سیکسن میں پرابلم ہو سکتی ہے اور اس سے پہلے والا جو سیکسن ہے جو آپ کا مینڈ ریلے اور اگنیشن سپلائییاں وہ ٹھیک لگ رہی ہیں سپلائییاں ٹھیک لگ رہی ہیں اور انجیکٹر یا اگنیشن کوائل بغیرہ میں پرابلم ہو سکتی ہے اب اس پرابلم کو ہم کھول کر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہمیں پوری طریقے سے معلوم ہوگا کہ ایک جیکٹ کس جگہ پر پرابلم ہے تو اس کو میں کھولتا ہوں اس کو ریوٹ سے تو اس طرح سے ہی ہم نے اسے کھول لیا ہے اوپن کر لیا ہے حالق اس کی چیک لائٹ آ رہی ہے اور سپلائیاں میں ٹھیک ہیں پھر بھی آیا ہے رپرنگ کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہونی چاہیے لازمی سی بات ہے تو اس سے ہٹا لیا کبر ہم نہیں ہے اور اس کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں یہ جل چکا ہے اس میں یہ موسفیٹ اس کے ختم ہو چکا اور کافی حد تک جل چکا ہے اس کا سورس ختم ہو چکا ہے لگ بگ اور اوپر بہ الے کو دیکھیں تو یہ بھی کافی حد تک ختم ہو چکا ہے حالیٰہ دونوں سیم نمبر کے ہیں سیم نمبر کے ہیں یہ تھری ڈبل ڈبل ڈو 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 ڈ ڈو ڈن کے چلو چلو اسے دیکھیں گے ضرور یہ دونوں موسفیٹ جو یوز میں لائے گئے ہیں وہ اگنیشن کوائل کے لیے لائے گئے ہیں اگنیشن کوائل کے لیے لائے گئے ہیں اس کی جو پن ہوتی ہیں پن نمبر 5 پن نمبر 2 اس سے کنیکٹڈ ہے اگنیشن کے لیے تو جو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی ہوگی اس میں کیونکہ اگنیشن وہاں ملے گا ہی نہیں یہاں سے ہوت نہیں ہوگا کوائل کے لیے تو گاڑی سٹارٹ تو نہیں ہوگی حالانکہ سپلائیاں وغیرہ ٹھیک لگ رہی ہیں لیکن پھر بھی ہم سپلائی دے کے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سپلائی دے کے دیکھتے ہیں کہ ادھر کہیں شارٹنگ تو نہیں ہے اس کے بعد ہی ادھر ورک کریں گے معلوم ہوا کہ ادھر ہم ابھی موسفیڈ وغیرہ ہٹا دیں اور ادھر کوئی سی پیو یا کوئی بڑا ایٹم خراب نکلے تو ادھر ہم پہلے کلیر کر لیں اس سیٹ کا سیکسن کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ادھر آئیں گے ٹھیک ہے تو میں سپلائی دے کے ادھر پہلے چیک کر لیتا ہوں کہ ادھر کی صورتحال کیا ہے اس سمیں چیک کرنے کے لیے ایک بار پھر میں یہاں پر ٹوائل بوٹ سپلائی اگنیشن سپلائی اور گرانڈ دے چکا ہوں ڈی سی گرین کو سیٹ کے اور بولٹ اس چیک کر لیتا ہی یہاں پر کیا آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ بولٹ چیک کرتے ہیں 5 بولٹ تو بننے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر 5 بولٹ یہ بھی بننے ہیں بولٹ تو یہ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پوائل بگرہ بھی دیکھنے ہیں ماس ویٹ پہ ٹھیک ہے 3.5 بولٹ ہیدر 3.33 ٹھیک ہے 3.3 ٹھیک ہے ادھر بھی اور پسٹل بگرہ سپلائی دیکھنے ہیں پر 13 بولٹ بھی گرانڈ آ رہا ہے بولٹ تو ٹھیک ہے پل ملا کر 3.33 ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اور یہاں 1.5 بولٹ 1.5 بولٹ 1.5 بولٹ 1.5 بولٹ 1.5 بولٹ 3.5 بولٹ 1.5 بولٹ 2.5 بولٹ 3.5 بولٹ سے دونوں ہی چینج کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ بھی شورٹ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اس کا جو واقعی کام ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلدی انشاءاللہ کریں گے ہم جلدی ویڈیو اس کی میں لے کا ہوں گا دوسرا پارٹ اور آپ نے ویڈیو دیکھی اس کے لیے تھینکیو سو مچ اور پلیز ہمارے ویڈیو کو آپ سبسکرائب کریے اور لائک کریے تاکہ ہمارا حوصلہ ورقرار رہے اور ہم وقتن وقتن آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہے تھینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو اوکے